ایک نکلتے تیہ ہے کہ ہمس دا اٹیک جڑا اسرائیل تے ہویا ہے تباہی 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 دے منظر نظر آ رہے ہیں پر جناتیان ہے لوگ کا اندازہ انٹرنیشنل لیول دے ہوتے سارا میڈیا دا وہ ہون اسرائیل اور ہمس دے چلا گیا ہے اور انڈیا اور کینیڈا دے رشتے ہیں جو اے بڑیاں بڑیاں خبران لگ رہی ہیں سی تھوڑا جائے ہون پچھے چلا گیا ہے ایشو پر اے دا کنفلکٹ دا اثر انڈیا دے کی پہے گا کیونکہ دیکھو جڑا جسٹن ٹروڈو دا سٹینڈ ہے وہ دے بلکل سپسٹ ہے کینیڈا دا سٹینڈ کیونکہ سٹرونگ الائیہ کینیڈا اسرائیل دا نال شروع تو ہی اور امریکہ اور کینیڈا دی ایک گل ہے اس معاملے ہوتے شروع تو ہی انڈیا ایک پاس ہے یو اے ای جہاں میڈل ایس تھی کنٹری ہیں جہاں مسلم کنٹری ہیں نال بھی بنا کے رکھنا چند ہے کیونکہ پاکستان دے معاملے جو انہوں نے اینا دی سپورٹ دی بہت سخت لوڑ ہے انڈیا لئی بیلنس بنا کے چلنا دجھے پاس ہے انڈیا اسرائیل دے بہت نیڑے ہے اور کافی کو شیئر کر دیا ہے انٹیلینس نے ایک دجھے نال اور سائیبر سکیورٹی تو لے کے سب کچھ سانجا ہے انڈیا اور اسرائیل دا کافی نیڑے آئے ہیں جہاں دے پردان منطری نردر موڈی بنے ہیں اسرائیل دے بہت نیڑے آگئے انڈیا تو بڑا انڈیا لئی بھی پچیدہ ہوئے گا میرے کو لیکن منٹ دا سامہ ہے آپ انہوں نے سامہ پگر کر سکیے دیکھو انڈیا دی نیتھینیو نال ہمیشہ ہی بہت چنگی ریلیشن رہے ہیں انہوں نے اندر موڈی تے نیتھینیو جو نبرا ہوئے گا کہ جہاں ٹوینٹی ایٹین ویچ جسٹرین ٹروڈو نے جانا تھا انڈیا تو اسے پہلا نیتھینیو اسرائیل والے پرائیم رس سے انڈیا ہو کے آئے تھا جی انڈیا نے اسرائیل دی تا ایک بہت لمبی عرصے تو چنگی دوستی ہے بکار انڈیا نو جے کرے کسے نے سپورٹ کیتا ہے جوزوں بھی کرے کیورٹی کانسل دی گال لان دیا جا ہورتھانا دی گال لان دیا تھا اسرائیل ہمیشہ ہی اگریف کانٹریوں کے خلاف انڈیا دے نال کھڑا ہے اور انڈیا نے اسرائیل دا سپورٹ کیتا ہے تو انہ دا سپورٹ کرنا اسرائیل نو سپورٹ کرنا اور ہمز اٹیک نو کنڈم کرنا ایک جنہیں اسپٹیبل گلس تھی کی لگتا تھی کہ ایک ہے یہ ہے کہ انڈیا نے کھڑے گا اسرائیل دے نال لیکن ہون دے حالات جڑے بنے نے آفتر جی ٹوئنٹی تے اور بریکس تو بات جویں بریکس وچہ ہنڈیا برازیل چائنہ اور اے کتھے ہو رہے نے کتھے ہو گے اس دو بات جی ٹوئنٹی وچہ انڈیا پردانگی ملی اور پردانگی تا ہنڈ ختم ہو رہی ہے اوہ دے نال نال ایمرجنس جیڑی موٹی دی سی انہوں نال جوڑ کے دیکھا جاوے تھا یہ دا کچھ مطلب ڈیفرین لگتا ہے بیکاوز چائنہ نہیں چاہے گا جا اور ار پنٹری نہیں چانگے کہ جدو انڈیا نے رشیہ تے یکرین بھی سٹینڈ نیوٹرل دیا پر ہون انہوں نے ستہا ہی اسرائیل نال جو سٹینڈ لے لیا تو اکریا نے لگیا کہ اے انڈیا دی پالسی بچ بھی کچھ نہ کچھ جرور چینج ہے جسے ہونانا سٹینڈ کر دیا ہوتھے ہون ایک کانٹری نے سکور کر دی دے جسے ہوت نہیں گیتا ہوناناں نے اپنیم نہیں چی گیتا کانپلیکٹس تا ہو بھی چال رہی ہے اور یہ بھی چال رہی ہے سپاس ٹینڈ لیا تو ڈیفینیٹلی اہا ہسر جنایہا ہے جاو جہوے جاوے گا اللہگ لے کانٹری ہنو جی ڈیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈینال نال ڈیسی کل سیر جڑانگے اور بہت زیادہ ڈیٹیلز جگل کریں گے تانوا